اس لیے ہمیں اب ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو ایکانومی ہے اس کو سب مل کر تمام پارٹی ایفیلیشن سے بڑھ کے تمام دیگر اختلافات سے بڑھ کے اس پر توجہ دینی چاہیے اور میں اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں کہ میرا تعلق کشمیر سے ہے اور نہ صرف ازاد کشمیر کے لوگ بلکہ مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کے استقام کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مضبوط اور مستقم پاکستان ہی کشمیر کی ازادی کا زامن ہو سکتا ہے تو اس لیے ہماری یہ خواہش رہتی ہے ہم جو کشمیری ہیں ظاہر ہے آپ کی بھی خواہش ہے لیکن ہم کشمیری اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان کی نظریں پاکستان کے استقام پاکستان کی مضبوطی کی طرف رہتی ہے اور میں خود شاید واحد آزاد کشمیر کا لیڈر کہہ لیں یا ریکنائزڈ پولیٹیکل پرسنیلٹی کہہ لیں جو سری نگر بھی گیا ہوں اور وہاں پر جو میں نے پاکستان کے بارے میں جذبات دیکھے وہ میں سمیتا ہوں کہ شاید ہم تو کمپرومائز کر جائیں لیکن مقبوضہ کشمیر کے لوگ کبھی اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے اور وہ اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے اور بالخصوص اس وقت جبکہ بارت نے پانچ اقصدو ادار انیس کو وہاں پر آرٹیکل تری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے کو اپلوکیٹ کیا اور مقبوضہ کشمیر کی جو ایک خصوصی احسیت تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا اس روز سے وہاں پہ جد و جہد بھی جاری ہے لوگوں کی اور وہاں پر جو بارت سازش کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ اس کے بعد اس مسئلے کو ہی ختم کر دیا جائے اور مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر دیا اس پر اس نے مقبوضہ کشمیر میں کی جو ڈیمو گرافی ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی اور بیتالیس لاکھ بارتی ہندووں کو فیو ڈیمو سائلز اس نے دے دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر دیگر سازشیں بھی جاری ہیں لیکن اب ریسٹلی دو ہفتے پہلے انہوں نے وہاں کی جو ڈی لیمیٹیشنز ہیں مقبوضہ کشمیر کی وہ بھی تبدیل کر دی ہیں تاکہ وہاں کے جو بھی فارسیکل انتخابات بھی ہوتے ہیں وہاں پر جو ہندو پاپولیشن ہے اس کی سیٹس کو وہ بڑھا دیں اور وہاں پر اس طرح وہاں کی جو اسیمبلی ہے وہاں بھی وہ بلکہ ان کی یہ خواہش ہے کہ انہوں نے یہ جو ڈی لیمیٹیشنز کی ہیں کہ ویسے بھی وہاں پہ آل پارٹی ضروریت کانفرنس جو ہے وہ ان الیکشن کا بائیکارٹ کرتی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے انتخابات ہیں وہ رائٹ آف سیف ڈیٹرمنیشن کا الٹرنیٹ نہیں ہے اور پھر وہاں پر نو لاکھ فوج ہے اس لئے کا ملٹری کانٹرون میں تو وہاں پر کیا الیکشنز ہوں گے لیکن پھر بھی وہاں پر کٹ پتلی اکنتیں آتی رہتی ہیں لیکن اب ان کی یہ خواہش ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی ہندو وزیر اعلیٰ لائے جائے تاکہ اس مسئلے کو ہی ختم کر دیا جائے تو اس لئے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کی مضبوطی اور جو استقام ہے وہ پہلے سے زیادہ ضروری ہے تاکہ اس مسئلے کو انٹرنیشنل فورم پر بھی اٹھا سکے اور جو خواہش مند ہیں جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے لوگ کہ ہم آگے بڑھیں تو ان کی بھی امداد ہو سکے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بھارت کے وزیر دفاع نے تین ہفتے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ میں بری اور فضائی فوج سے ازاد کشمیر پر ہم حملہ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس دمکیوں کو چونکہ پہلے بھی انہوں نے دوہزار انیس میں ستائیس فیبرری کو فالس فلیگ آپوریشن کیا تھا تو ان کی اس جو دمکی ہے اس کو بھی سجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی فوج پر پورا اعتماد ہے جیسے وہ اپنے خالد صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا کی بہترین فوج ہے اور ستائیس فروری دوہزار انیس کو بھی جب انہوں نے فالس فلیگ آپوریشن کیا تو ان کو موں کی کھانی پڑی اور ان کا جو پائلٹ تھا وہ گرفتار ہوا اس کو چھوڑا گیا اور وہ دنیا سمجھ گئی کہ میرا خیال ہے خود بھارت بھی سمجھ گیا کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے لیکن بھارت کی جو کوششیں ہیں مقبوضہ کشمیر کو عظم کرنے کی اس پر بھی ہمیں اب آواز اٹھانی چاہیے اور ایک بات ہے میں کوئی آٹھ ماہ ہوئے ہیں مجھے عزاد کشمیر کا صدر بنے ہوئے تو میں نے امریکہ کا برطانیہ کا یورپ کا میں نے وہاں پہ دورہ کیا ہے اور میں وہ لاسٹ منت وہ گیا تھا سعودی اربوہ اسی کی دعوت پہ ان سے بھی میں نے کہا کہ وہ صرف کرارداد کی آدھ تک نہ رہیں بلکہ ہماری کھل کا سپورٹ کریں اور اس پر بھی وہ انہوں نے ایک ایک ایکشن پلان تیار کیا ہے جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری ایکانومی ہے اس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور جو پرارٹیز ہیں وہ بھی ایکانومی سے ہی بنتی ہیں تو اس پر میں سمتا ہوں کہ سب لوگوں کو سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے تو اس کے ساتھ ساتھ میں سمتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہمیں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ایکانومی کو ہمارے جو پوٹنشلز ہیں ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے لیکن آزاد کشمیر کی آدھ تک پریزنٹ صاحب نے اور چیئرمنٹ صاحب نے وہاں پر جو ہمارے پوٹنشلز ہیں ان کا ذکر کیا ہے تو میں سمتا ہوں کہ ہمارا ہائیڈرو جنریشن پاور جو ہے اس کا نو آزار میگا وارڈ کا پوٹنشل ہے اور پاکستان میں جو گیپ ہے وہ پانچ آزار کا ہے ہم صرف آزاد کشمیر میں ہی اگر اس پوٹنشل کو بروے کار لے آئیں تو میں سمتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو لوڈ شیڈنگ کا آج کل ایک بوران چاہ رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے اور اس وقت ہم ہڑائی آزار جو میگا وارڈ ہے وہ ہم پاکستان کے جو نیشنل گریڈ ہے اس میں دے بھی رہے لیکن وہاں پر پوٹنشلز کا بہت ہے اس حصے میں حکومت آزاد کشمیر میں ہماری نئی حکومت آئی ہے وہ کام کر رہی ہے لیکن میں سمتا ہوں کہ اس پر مزید ہمیں کام کرنا چاہیے ہمارے کچھ بڑے بھی وہ اپنے پروجیکٹس ہیں ایک ہمارا ترار کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی جلد تقریباً ایک ہزار میگا وارڈ تین چار ماہ تک نیشنل گریڈ کو دے گا اسی طرح ہمارا وہ کوالا آئیڈرو ہے نیلم جیلم ہے بڑے بڑے پروجیکٹس بھی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی وہاں پر بہت پوٹنشلز ہیں اور وہاں پہ اگر ہمارے انویسٹرز وہاں پہ زیادہ زیادہ کریں تو میں سمتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے نیشنل اکانومی کو بھی اس کے علاوہ جیمز جیوری اور ہمارے پاس پریشنس ٹونز کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا وہ بھی اور ماربل کا ذکر کیا گیا وہ بھی ازاد کشمیر اور ہمارا ایک ایریہ ہے وادی نیلم وہ اس سے مالا مال ہے دنیا کی جو بیس رووی ہے وہ بھی ازاد کشمیر میں ہے اور اس طرح اس پر بھی زور دینا چاہیے اور میں چار پانچ دن پہلے ایک جیمز اور جیوری کی ایگزیبیشن تھی اور مجھے بھی انہوں نے دعوتی تھی اور وہاں پر بتا رہے تھے جو پاکستان کے صدر ہے شاید جیمز اور جیوری کے کہ اس وقت فورٹی ایٹ بلیون ڈالر پاکستان اور ازاد کشمیر سے ہم اس اس مد میں انکریز کر سکتے ہیں تو میں سمتا ہوں کہ یہ ہمیں سارے جو ایونیوز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں پھر ازاد کشمیر دنیا کا میں کہوں گا صرف اس لیے نہیں کہ میں کشمیر سے ہوں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ازاد کشمیر اس ہوگے دنیا کا خوبصورت تریر علاقہ ہے اور ٹورزم کے حوالے سے بھی ہاں وہاں پر بہت کچھ کر سکتے ہیں ہمارے ازاد کشمیر کے دو اسے سمجھتے جاتے ہیں ایک نورتھ ہے جہاں پہ پاڑی علاقہ ہے وہاں پہ اس ایونیوز کو ہم بڑھا سکتے ہیں جو نیچرل بیوٹی ہے اور دوسرا ہمارا ساؤتھ ہے جہاں سے میرا بھی تعلق ہے وہاں پہ منگلہ ڈیم ہے وہاں پہ سپورٹس گیمز ہو سکتی ہیں بیگر بڑے معاملات ہیں تو وہاں پر بھی ڈیفرنٹ جو ٹورزم ہے دونوں سائٹس پر اس کا بہت بڑا پوٹینشل ہے اور اس پر میری جو نئی گورنمنٹ ہے وہ اس پر پورا زور بھی دے رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب ہم اسے ہم کوئی پوٹس بنا لیں گے دلگر جو انفرارسٹرکٹر ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ ٹورزم میں بھی انشاءاللہ ہمیں خاصہ فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ہماری انڈسٹری آزاد کشمیر میں جو مین انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ میرپور میں ہے اور وہاں پر جب میں وزیر آزم تھا تو اس وقت پانچ سو وہاں پر یونٹس لگے تھے اب وہ رفتہ رفتہ کچھ شاہد انٹریسٹ نے لیا گیا تو وہ کم ہوئے ہیں لیکن اب میری یہ خواہش ہے کہ آپ کی مدد سے کہ وہاں ہم کیونکہ یہ اب سی پیک میں بھی آ چکی ہے ہمارا انڈسٹریل اسٹیٹ تو اس کو ہم آگے بڑھائیں تاکہ وہاں پر بہتر طور پر کام ہو سکے اس وقت بھی وہاں پر وہ فارمز کی کوئی بارہ انڈسٹریز ہیں یونٹس ہیں اور ہمارے گی کے چھے یونٹس ہیں اور اس طرح کے اور وہاں پر ساری سولیات بھی مجسر ہیں ابھی سوئی گیس وہاں براہ راست نہیں پہنچی لیکن میرپور میں چونکہ سوئی گیس ہے تو وہ بھی ہم وہاں پر دے سکتے ہیں تو اس لیے وہاں پر میں سمتر ہوں کہ انڈسٹری کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے میں مجھے سیال کورٹ چیمبر انڈ کامرس کے دوستوں نے بھی بلایا تھا میرا خود بھی انٹریس تھا کہ ان لوگوں نے جس طرح سیال کورٹ میں وہ کام کیا اور وہاں پر ایک ڈیولیمنٹ کے سسلے میں انہوں نے اپنی مدد آپ سے وہاں کا ائرپورٹ بنایا وہاں اپنی ائرلائن سیال ائرلائن بنائی اور دیگر میرے جو منسٹر انڈسٹری ہیں جو مقبول صاحب ان کا بھی تعلق سیال کورٹ سے ہے اور انہوں نے میٹنگ کو میری ائرنائز کرائی